الیکشن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں موجودہ جو پارلیمنٹ کی مدت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن مہنگائی میں بھی ہوش شروع اضافہ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے جو کہ عوام پر بم کی طرح گردی ہے آج جناب بجلی کی قیمتوں میں ایسا اضافہ کیا گیا ہے کہ شاید آج سے پہلے اس طرح کا اضافہ کبھی نہیں کیا گیا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس وقت نگرہ وزیر آزم کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے اس میں گنون کی جانب سے کمیٹی بنا دی گئی ہے پانچ میمران اس میں شامل ہے اور اتحادیوں سے وہ بات کرے گی لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی نگرہ وزیر آزم کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان کی مشاورت ہوتی ہے لیکن چونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں کافی زیادہ پارٹیوز کی انمائندی موجود ہے تو سب سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہر ایک کی رائے اب تقریباً یہ ہے کہ جو نگرہ وزیر آزم ہوگا وہ بیروکریٹ نہیں ہونا چاہیے وہ ٹیکروکریٹ نہیں ہونا چاہیے وہ ساتھ ساتھ کوئی ریٹائر جج نہیں ہونا چاہیے ایک سیاستدان ہونا چاہیے تاکہ وہ سیاسی معاملات کو بہتر طریقے سے سمحال سکے لیکن جناب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ موجودہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کے بیچ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے لیکن شاید لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہماری سیاسی جماعتیں اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں اس سے پہلے جب پنجاب میں انتخابات کے والے سے بات کی گئی تھی معاملہ سپریم کورٹ تک میں گیا تھا وہاں پہ بھی کہا گیا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی نئی حلقہ بندی ہوگی آئین میں ترمیم ہوگی اس کے بعد ہی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دوہزار سترہ میں جو مردم شماری کی گئی تھے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اعتراض ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے اس مردم شماری پہ اب الیکشنز کروائے جائیں گے تو جناب ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پر انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائف ٹائمز انکریز ہو جائے گی ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آٹی کے بات اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی